سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے سابق مشیر اور نون لیگ کے قریبی سمجھے جانے والے سینئر بیروکریٹ فواد حسن کے بھائی اور طریقہ انصاف کے سیکٹری اطلاعات رو فسن آج کل شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھانے کے چکر میں ریاستی اداروں کے خلاف بھرپور حرزہ سرائی کرتے نظر آتے ہیں تاہم روزنامہ امت کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ رو فسن فری میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی محبت کے گن نہیں گا رہے بلکہ پی ٹی آئی کے سیکٹری انفرمیشن رو فسن نمک حلالی کا پرکشش معافضہ حاصل کر رہے ہیں عمران خان کی اس تنخدار انقلابی کے نزدیک گھوڑا گھانس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا تاہم ان کی اس پروفیشنل اپروچ نے پی ٹی آئی کے متدد عدداران اور ذمہ داران کو ناراض کر رکھا ہے جنہوں نے ایک پیسہ لیے بغیر اپنی جوانیاں تک پارٹی کے لیے وف کر دی پی ٹی آئی اسلام آباد کے معتبر ذرائع نے بتایا کہ پارٹی کے سیکٹری اطلاعات کے طور پر رو فسن کو مہانہ پانچ لاک روپے تنخواہ دی جا رہی ہے رو فسن کو ستائیس مئی دوہزار تیس میں پی ٹی آئی کا سیکٹری اطلاعات مقرر کیا گیا تھا یوں انہیں اس پارٹی عدد پر تقریباً تیرہ ماہ ہو چکے ہیں اور محض تنخواہ کی عمد میں وہ پی ٹی آئی کے فنڈ ایکاؤنٹ سے پیسٹھ لاک روپے وصول کر چکے ہیں جبکہ دیگر اخراجات اور امرات اس سے الگ ہیں ذرائع نے بتایا کہ رو فسن کو سیکٹری اطلاعات مقرر کیا گیا تو انہوں نے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کا مطالبہ بھی کیا جس پر پارٹی فنڈ سے انہیں ایک معروف برینڈ کا پانچ سے چھ لاک روپے مالیت کا پی ٹی اے اپروفڈ موبائل فون اور تقریباً چار سے ساڑھے چار لاک روپے مالیت کا لیپ ٹاپ بھی خرید کر دیا گیا پی ٹی آئی سیکرٹیریٹ کے ایک موجودہ اہم عددار کے بقول رو فسن کو پارٹی میں آئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں لیکن انہیں دیرینا رہنماؤں کو نظر انداز کر کے ناصف پارٹی کا اہم عدد دیا گیا بلکہ وہ پارٹی فنڈ پر عیاشی بھی کر رہے ہیں جس پر پارٹی کے متدد عدداروں میں غم غصہ پایا جاتا ہے اس سے پہلے پارٹی کی یہی ذمہ داری ایک عرصے تک فواہ چودری ادا کرتی رہے لیکن وہ یہ کام بلا معافظہ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ایک سے زائد پرانے عدداروں نے بھی رو فسن پر کی جانے والی نوازشات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سولہ سولہ بیس بیس برس تک پارٹی کے لیے خدمات انجام دیتے رہے لیکن کبھی پارٹی فنڈ سے ایک پیسہ نہیں لیا ان سابق عدداروں کے بقول زیادہ قصور عمران خان کا ہے جنہوں نے کئی بیلوس کارکنوں اور رہنماؤں کو نظر انداز کر کے ایک تنقیدار کو پارٹی کی ترجمانی جیسی اہم ذمہ داری سونپی تاہم پارٹی سیکریٹیریٹ کے ذرائع کے مطابق عمران خان رعو فسن کی کارکردگی پر خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رعو فسن تنقید سے زیادہ نمک حلالی کر رہے ہیں خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد رعو فسن نے جو زہریلی پریس کانفرنس کی اور انتہائی نازبہ الفاظ استعمال کیے اسی طرح چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف رعو فسن کی مسلسل حرزہ سرائی پر عمران خان بہت مطمئن ہیں اور ان کے خیال میں پارٹی کا کوئی دوسرا رانوما موجودہ حالات میں ایسا جارہانہ موقف اختیار نہیں کر سکتا واضح رہے کہ گزشت اما ایک نیجی ٹی وی چینل کے دفتر کے باہر نامعلوم خواجہ سرائیوں کے حملے میں رعو فسن زخمی ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد رعو فسن پر عمران خان کا اعتماد مزید بڑھ گیا ہے اور ان کی تنخواہ میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے ساتھی پارٹی پر رعو فسن کی گرفت بھی بتطریج مضبوط ہو رہی ہے پارٹی پر رعو فسن کی مضبوط ہوتی گرفت نے جہاں پارٹی کے متدد رہنماؤں کو ان کا مخالف بنا دیا ہے وہیں پی ٹی آئی کی سب سے طاقتور سوشل میڈیا ٹیم کا ایک بڑا حصہ بھی ان کے خلاف ہو چکا ہے اس کا بنیادی سبب خاص طور پر پی ٹی آئی کی اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم پر رعو فسن کی کڑی تنقید ہے یہ رعو فسن ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کا آفیشل ایکس ٹیٹر ایکاؤنٹ امریکہ سے چلایا جا رہا ہے خیال رہے کہ جبران علیاس کی جانب سے چلایا جانے والے عمران خان کے اس ایکس ایکاؤنٹ سے ہی شیخ مجیب اور سقوط دھاکہ سے متعلق ریاست مخالف ٹوئٹ اور ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس کی تحقیقات ایف آئیے کر رہی ہے بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم رعو فسن سے اس لیے بھی ناراض ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پر کڑی تنقید کی تھی جس کے بعد سے رعو فسن کے ایکاؤنٹ کو کم سے کم رید پوسٹ کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ رعو فسن اس سے قبل شہباز شریف کے مشیر بھی رہ چکے ہیں جبکہ وہ معروف بیروکریٹ فواد حسن کے بھائی ہیں فواد حسن دو حضراء عظم نواز شریف اور شاہد خاکان عباسی کے پرنسپل سیکٹری کے طور پر خدمات انجام دیتی رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا